بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم میرے اوفیشل یوٹیوب چینل تسلیم شابری میں آپ سب کا خیر مفتد ہے ایک تو بہت دنوں بعد کیونکہ میں امریکہ اور یوکے کے ٹرپ پر تھا جس کی وجہ سے آپ سے زیادہ ملقع یوٹیوب پر نہیں ہو سکی اور اب انشاءاللہ ریگورلی آپ سے ملقع پوکی ابھی زندگی تماشا کے نام سے ایک فلم بن رہی ہے اور کہتے ہیں بن چکی ہے اس کا کوئی ٹریلر وغیرہ بھی مجھے کسی نے اس کا ٹریلر دے جاتا میں نے دیکھی ہے اور یہ کیا تماشا ہے زندگی تماشا ایک تماشا ہے یہ آج سے نہیں یہ زمانوں سے جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا کہنا پھر روح محمد ان کے بدن سے نکال دو یہ وہی ہے اسلام سے جڑے ہوئے دین سے جڑے ہوئے لوگوں کا ٹھٹھا اڑانا مزاد کرنا من پر الزام تراشی کرنا علماء کی توہین کرنا حضور کے سنافانوں کی توہین کرنا شہائر کی توہین کرنا اس کا مقصد کیا ہے مقصد مجھے یہ چیز بتائیے کہ کوئی نات سے پیار کرنے والا یہ کام کر سکتا ہے کوئی حضور کے ذکر سے محبت کرنے والا یہ کام کر سکتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت یہ ہم زمانوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں علماء کی نفرت پیدا کی جائے دین سے جڑے ہوئے لوگوں سے نفرت پیدا کی جائے یہ بھی ایک اسی طرح کا ایک نیا تماشا ہے جو سستی شورت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے اور ڈی گریٹ کرنا ان لوگوں کو تاکہ اس سے ہوگا کیا اس کے کونسیکونسز کیا ہوں گے کہ وہ لوگ جو عام لوگ جو علماء سے پیار کرتے ہیں ناتفانوں سے پیار کرتے ہیں ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرنا لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا ان لوگوں سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کسی بڑے ہوتل میں چلے جائیے وہاں پر جو گیٹ پر مین گیٹ پر جو چوکیدار جو گارڈ کھڑا ہوا ہے ہم نے کیا نہیں دیکھا کہ اس کو امامہ پینایا ہوتا ہے یہ کیا ہے حضور نبی کریم صدق علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مذاق بنا یہ تو انگریز نے شروع کیا تھا میں تمام عرباب اقتدار سے بھی گزارش کرنا ہوں کہ ایسے جتنے عوامل ہیں ان کے پیچھے اس کی سوچ کا کلہ کما کرنا ہے ہمیں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت نکالنا دین سے جڑے ہوئے لوگوں کی محبت نکلے دی شاعر شاعر اسلام کی محبت نکلے دی تو یقیناً اللہ اس کے رسول کی محبت نکلے دی تو یہ ایک بقائدہ طور پر کام کیا جا رہا ہے میری نظر میں میں عرباب اقتدار سے بھی گزارش کروں گا کہ نہ صرف ایسی فلموں پر ایسے ڈراموں پر جس میں قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے دین کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے پھر یہ زندگی تماشا اس تماشے کو ختم کیا جائے اور اس کو بند کیا جائے اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں ایسے بہت سے عوامل ہیں ہمارے ہاں جو ہوتلوں میں جو لوگ باہر کھڑے ہیں جو گارڈ ہیں ان کو جو ہمارے آقا کی سنت ہے امامہ ان کو پہنا کر اس کی تظلیل کی جاتی ہے یہ تمام سلسلے بند کرنے چاہیے تاکہ اور ایسے عوامل کرنے چاہیے جس سے دین سے جڑے ہوئے لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو اس سے اللہ اس کے رسول کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی ایسے تمام تماشوں کو ویسے بھی ہم کچھ تماشا پسند ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے پیوام پہنچائیے اور عام انسان کو بھی ایک عام مسلمان کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ دینی شاعر کا اسلامی شاعر کا کا جو مذہب ہے یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی معاذ اللہ نفرت کی طرف لے کر جاتا ہے تو ہم مزمت کرتے ہیں برہور انداز میں مزمت کرتے ہیں پھر بارے دیگر میں عرباب اقتدار سے گزارش کروں گا کہ ایسے کماشوں کو بند کرنا چاہیے ہے اور امن کی پضا محبت کی پضا اس معاشرے کا ثقاظہ ہے اس معاشرے کی ضرورت ہے بہت پڑھنے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرمائے بہت شکریہ دیکھتے رہیے یہ تسلیم سابری یوٹیوب چینل اور اسے زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ 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 موسیقی